نمشکر دوستو میں ڈاکٹر سچن کو سواپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ایسی میڈسن کے بارے میں جو فوڈ پوائزننگ کا کیس ہو یا ملیریل فیور کا کیس ہو ایسے فیور جو آپ کا پورا ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ چل جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ کو بخار آتی رہتی ہے بخار نہیں جاتی ہے تھنڈ دے کے بخار آتی ہے ٹائی فائٹ فیور جو بار بار جو ہے واپس آ جاتا ہے ان سبھی پرکار کی جو ہے سمسیاں میں بہترین کاری کرتی ہے دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ہومیوپیتھک میڈسن آرسینکم ایلبم کے بارے میں دوستو یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہومیوپیتھک میڈسن ہے چاہے ملیریل فیور ہو ٹائی فائٹ فیور ہو ان سبھی پرکار کے کیسز میں بہت ہی بہترین ورک کرتی ہے یا فوڈ پوائزننگ کا کیس ہو ان سبھی پرکار کے جو کمپلینس ہیں وہاں پہ آرسینکم ایلبم بہت ہی اچھا کاری کرتی ہے اگر میں کریکٹریسٹک سیمٹمز کی بات کروں تو پیشنٹ کو جو ہے میڈ نائٹ ایگرائیشن دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس پیشنٹ کو رات کو بارہ سے دو کے بیچ جو ہے بخار آتا ہے تھنڈ دے کے بخار آتا ہے اور پیشنٹ میں بہت زیادہ ریشٹ لیسنس دیکھنے کو ملتی ہے پیشنٹ بہت بے چین رہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں کنٹینیو جو ہے چلتا رہوں وہ کبھی بھی آرام نہیں کر پائے گا لیکن باڈی جو ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے تو اس پرکار کے لکھشڑ اگر آپ کو ملتے ہیں تو وہاں پہ انڈکیٹ ہوتی ہے آرسینکم ایلبم ہومیوپیتھک میڈسین دوستو بہت ہی ایفیکٹیو ہومیوپیتھک میڈسین ہے بہت زیادہ بے چینی ریشٹ لیسنس ہے بار بار ٹائفائڈ ہو رہا ہے بار بار جو ہے ملیریل فیور ہو رہا ہے آرسینکم ایلبم یہاں پہ جرور کام کر سکتی ہے دوستو کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈسین اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے گائیڈنس میں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے بہت ہی جلدی اچھے ریجلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے جا کے میڈسین کا سیون کرنے لگتے ہیں خرید کے اس سے کیا ہے کہ پرابر ڈوز ریپیٹیشن کا ان کو نالیج نہیں ہوتا ہے اور ان کو پرابر ریزلٹ نہیں مل پاتے ہیں تو دوستو آپ کا کسی بھی پرکار کے سوال ہو کمنٹ کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ میں اسی پرکار کے جو ہے ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں دانے والدوستو